موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحادلو تمہیں آپ سبی کا خیر مددہ میں آخر مسلمانوں کا سیاسی وجود کیا آج اسی پر تفسرہ کرتے ہیں سوال اس لئے لازم ہو جاتا ہے کیونکہ مسلم سماج اپنا یہ اچھتے کی طرح بنتا جا رہا ہے یہاں تک کہ ہر سیاسی پارٹی ہر جماعت اور شاید وہ بھی سی اسی اسٹی بھی اب دیرے دیرے مسلم سماج سے دور ہوتے جا رہے اور ایک طرح سے بھاجپا سنگی ویچاردھارہ کی کچھ حد تک کامیابی بھی مان لیا جائے تو غلط نہ ہوگا عیسائی سماج دلیتو بھی سی بھی کہیں تو دوریا اختیار کرتے ہوئے محسوس کیا جا رہا ہے اور مسلم سماج کہیں تو تنہا ہوتا دکھائی دے رہا ہے بھلے ہی اپنے آپ کو نام لی حد سیکیولر لوگ مسلمانوں کو اس ملک کا حصہ یا پھر جیسے عموماً کہا جاتا ہے کہ مسلمان کی رائے دار نہیں ہے وہ بھی دیگر مذہب کے لوگوں کی طرح یہاں کے مالک ہے پر حقیقت اب بدلتی نظر آئیے پچھلی مردمہ جب مذہب تبدیلی قانون یعنی کی انٹی کنورجن لوگ کو بلغام سیشن میں منظور کیا گیا تھا تب حیسائیوں کے ساتھ اعتجاج میں شریف کھونے کی خواہش مسلمانوں کی جانب سے ظاہر کی گئی تھی تب کچھ حیسائی لوگوں نے بھی اعتراض کرتی ہوئے کہا تھا کہ اقلی مرتبہ آپ شریف ہونا فیلان ہم خود ہی کر لیں گے اب اس کے لئے کون ذمہ دار ہے کیا مسلمان خود ذمہ دار ہے یا پھر مسلمانوں کو سماس سے الگ تھلگ کرنے کی جو ساجش بھاجپا یا سنگ پریوار کی جانب سے کی جاری ہے اسے بہت ہی شاتیر طریقے سے انجام دیا گیا ہے اور آج بھی دیا جارہا ہے اب حال ہی میں جس طرح یہ زنوان نے نوٹوں پر دیوی دیوتاؤں کی تصویروں کی مانگ کرتے ہوئے ہندو توہ کارڈ کھیلا ایسا لگ رہا ہے کہ کیا مسلمانوں کی حمایتی یا پھر ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا اب تمام سیاسی پارٹیوں نے ملک کے سویدان اس کی دھرم نرپیکشتہ کی تصویر کو ہی داگدار کرنے کی ٹھان لیا ہے خیر اب چناؤں نزدیک آ رہے ہیں تو کیا کیا نئے قانون نئے فیصلے لیے جانے والے ہیں اور خاص کر تمام فیصلے یا قانون مسلمانوں کے مخالفت میں ہی ہوں گے یہ الگ بولنے کی ضرورت نہیں ہے بھارت میں قوم کتنا بڑا ہندو توہ دی اس کا مقابلہ لگا ہوا ہے لکشمی گریش کی تصویر کو چھپوانے کا مشورہ کی ضرورت نے موڈی سرکار کو دیا ہے جسے خود موڈی سرکار بھی اچمبے میں ہے کہ اتنا بڑا ہندو توہ کا عالم بردار آخر کیزنیوال کیسے بن گیا کیونکہ اسی ہندو توہ کے ذریعے تو بھاجپا کو کئی سال لگ گئے اقتدار تک پہنچنے میں لہٰذا اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ بھارت کے عوام کی ذہنیت یہاں کے لوگوں کی سوچ و فکر کا اندازہ اب سیاسی لیڈروں کو ہو چکا ہے یہاں آپ کو ہسپٹل کالیجی سکول بنوانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے مہنگائی بے روزگاری پر بھی بہت کچھ کرنا نہیں ہے آپ دھرم کو آگے کر ہندو راشت کا خواب یا پھر اکثریت لوگوں کے ملک میں اقلیتوں کا تشتی کرن کرنا شروع کرو گے تو عوام کسی بھی چناؤں میں پھر وہ نگر نگم کارپوریشن یا پھر لوگ سبا چناؤں جھولی بھر بھر کے آپ کو اوٹ دے دیں گے بجرات میں شاید دھرم کا کارڈ کھلنا ضروری ہے ایسا کہ جنیوان کو لگا ہوگا اور شاید اسی درمیان نوٹوں پر گنیش لکشمی کی تصویر چھپوانے کا بڑا اعلان کیا لہٰذا بات تو دھرم کے ساتھ مسلم مخالفت کی بھی بات ہونی چاہیے ظاہر باج پا کہاں خاموش رہنے والی ہے اس نے تو ایکسا سیویل کوڑ کا یہ اعلان کیا یعنی کہ کومن سیویل کوڑ پسلے کئی سالوں سے اس پر بہت جانے مسلمانوں نے ہمیشہ اس کے مخالفت کی ہے اب جب مسلمانوں نے مخالفت کی ہے تو کسی حال میں قانون کو اب منظور کرنا ہی پڑے گا کومن سیویل کوڑ نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ سی کسائی جین اور بھی کئی ایسی تحذیبیں ہیں بھارت میں جن پر اثر ہوگا اور اگر سچ کہا جائے تو ایک طرح سے سبیدان کو بدلنے کے برابر ہی کہہ سکتے کیوں کہ جب سبیدان نے ہی مسلم پرسنل اللہ کو اجازت دیا ہے یعنی کہ تمام مذہب کو ان کے مطابق تحذیب تمدن پر عمل کرنے کا حق دیا ہے تو اچانک ایک ہی طریقے سے تمام مذہب والوں کو عمل کرنے کو کہنا ایک طرح سے سبیدان کی مخالفت ہی کہی جا سکتی ہے اگر دیکھا جائے تو اس قانون کا یعنی کہ کومن سیویل کوڑ کا زیادہ تر مسلمانوں پر ہی اثر ہوگا شادی بیعہ موت مٹی تحذیب ملکی ہے تمام اسلامی قانونوں کو کومن سیویل کوڑ کے تحت بدلنے کی کوشش کی جائے گی یقیناً مسلم سماج کو اس کی قیمت چکا نہیں پڑے گی پر کیا مسلمانوں کو بھی اس کا احساس ہے اب تو شرائی قانون میں سیدھے مداخرت ہوگی لیکن تمام دینی سیاسی رینما اب بھی خاموش ہے ہم نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ آخر یہ خاموشی کیوں آواز کیوں نہیں اٹھائی جاتی اور جب بھی آواز اٹھائی جاتی ہے حکومتوں کو گھٹنوں پر آنا پڑتا ہے سی این ارسی کا ہی دیکھ لو کالیج کی لڑکیوں نے پہلے آواز اٹھائی اور دھیرے دھیرے ملک کے تقریباً شہروں میں شاہین باپ کھڑا ہو گیا مردوں سے زیادہ خواتین میدانوں میں اتری لہٰذا اب تک سی این ارسی ٹھنڈے بکس میں ہے یعنی کہ سیلنٹ مونٹ پر جا چکا ہے اس کے بعد سب سے بڑی کامیابی کے طور پر کسان قانونوں کے خلاب کسان اعتجاج آخر کار موڈی سرکار کو اعلان کرنا پڑا قانون کو پیچھے لنا پڑا آپ جب تک سبیدانی طریقے سے سڑکوں پر اتر کر اعتجاج یا پھر اپنا حق نہیں مانگیں گے آپ کے خلاب قانون بنتی رہیں گے گھر بیٹے کبھی تبدلیاں رونما نہیں ہوتی یقینا مسلم سماج بیسی کا شکار ہے کسی کو کچھ پڑی نہیں ہے ہر فرد اپنی زندگی میں مصروف ہے ایک ہلت دنیا میں ہی مسلم سماج جی رہا ہے حلال آرام یہ کوئی پہچان نہیں سب سے بڑی بات جب قائرت مر جاتی ہے تو اس کا ضمیر بھی بے جان ہو جاتا ہے ظلمیں بھی راحت تلاشنے لگتا ہے نبی کی شان میں گستا کی ہو تین طلاق مدرسوں پر ملڈوزر مدرسوں کا سروے تعلیم کا بھگوا کرن مسجدوں پر بھگوا پرچن ہجاب حلال موم لنچنگ بیپ کا کاروبار کر کروڑ کو یا اور کا مارا ہے اور بیپ خانے کو لے کر مسلمانوں کو جان سے مارا جا رہا ہے اور اب کومن سیویل کوڈ بھی اسی کی کڑی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کرناٹک میں بھی اب تشدد کے معاملے بے انتہاں بڑھتے جا رہا ہے حلال جہاد کی محیم اب گھر گھر ہندو توہ دی چلائیں گے تلہ کے مطابق جھٹکا کچھ کا دکان بھی بینگلوری میں کھلنے کی بات سامنے آئی ہے اب اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیجریوال نے جو بات کہی آخر یہاں کے عوام کو مدنظر رکھ کر ہی تو کہی ہے جو شخص اب تک سرپ ڈیولپمنٹ ایجوکیشن ایمپلائمنٹ کی بات کر رہا تھا اچانک اسے دھرم کا کھاڑ کھلنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی کیا واقعی اب دھرم کی آڑ میں ہی عوام کو بے اکپ بنایا جا سکتا ہے ایسا شاید کیجریوال نے سوچا ہوگا مزید تو یہ ہے کہ لکشوی گانیش کی تصویر سے ملکی معیشت میں قوت آئے گی نیوز لنک میں ڈاکٹر درون کمار شرما نے بڑے ہی مزا کی انداز میں اس بات پر تنس کیا کہ اگر لکشوی گانیش کی تصویر سے دیش کی معیشت کو طاقت قوت مل سکتی ہے روپیہ ڈالر کے مقابلے میں زمین میں دست آ جارہا ہے لہذا دیوی دیوتاؤں کی تصویروں کو چھاپنے سے معیشت بہتر ہو سکتی ہے ایسا کیجریوال کے بیان پر ڈاکٹر درون کمار شرما نے کہا کہ حکومتوں کو کچھ کیے بغیر ہی تصویروں کو چھاپنے سے ملکی معیشت بہتر ہو سکتی ہے تو صرف نوٹوں پر ہی کیوں زیادہ کچھ کیے بغیر تلواؤں تالیبات کو کامیاب ہونے کے لیے انہیں بھی تو موقع دیا جائے اور سکولی کتابوں نوٹ بکوں پر سرسوتی کی تصویر چھپوائے جائے سکول کے گیٹ پر دیواروں پر بھی تصویروں کو چھپوائے جائے تاکہ زیادہ پڑھائی کیے بغیر ہی بچے امتیانات میں پاس ہو جائے آگے ڈاکٹر درون کمار نے کہا کہ اسپطالوں کے گیٹ پر اوپی ڈی کارڈ پر بھی دنوانتری کی تصویر لگائی جائے تاکہ بینا کچھ کیے دواخائے بینا ہی مریض ٹھیک ہو جائے کیا ضرور تھے مہنگی مشینوں ڈاکٹر نرسوں کی ڈاکٹر درون کمار نے کیجریوال کے بیان پر ایک چھٹکولا بھی سنائے کہ ایک ویدیشی بھارت آیا وہ ناستک تھا جو بھگوان کو نہیں مانتا تھا لیکن جب وہ سہر تفریق کے بعد یہاں سے جانے لگا تو اس نے کہا کہ میں پہلے بھگوان کو نہیں مانتا تھا پر اب مجھے یقین ہوا کہ اس دیش کو بھگوان ہی چلا رہا ہے کیجریوال کے بیان کے بعد جب دوبارہ وہ ویدیشی بھارت آئے گا تو اس کا بھروسہ اور دونہ ہو جائے گا یقینان بھارت دیش دھرم سے ہی چل رہا ہے ایسا ہی انہوں نے لکھا ہے مطلب جو شخص اتنا پڑا لکھا ہو محض اوٹوں کے دھروی کرن کے لیے اپنا موقوب چھوڑ سکتا ہے ایک بار پھر دیکھنے کو ملائے جو بھی ہو پر دھرم اور سیاست کا گٹ بندن اور مضبوط ہوتا جا رہا ہے لیکن جس مسلم سماس سے نفرت کے گرد گرد کانون منصوبے اور فیصلے بنائے جا رہے ہیں وہ سماج بلکل غافل ہے اور ان تمام باتوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا یہ بھی اتنا ہی سچ ہے بیلغام شہر میں دو تصویریں صاف رہ جا رہے ہیں ایک طرف راجعصوں کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں یعنی مراتی تنظیموں کی جانب سے اسے بطا اور کالا دن منائی جا رہا ہے آج اسی کی جھلک دیکھنے کو ملی کنر رکشنویدی کے نے مراتی تنظیموں کو دن کی دیتے ہوئے کہا کہ راجعصوں کے موقع پر کالا دن منانا مطلب جان بوچ کر چڑھانے کے برابر لہٰذا مراتی تنظیموں کا یہ کہنا ہے کہ کالا دن کی ریلی نکل کر رہے گی اس کی مذہب مت کرتے ہیں اور جو بھی حالات اس طرح کے ریلی سے بنیں گے اس کے لئے مراتی تنظیم تیار رہے ایسا بھی اشارہ کروے کی جانب سے دیا گیا دوسروں طرف شیوزن اکولاپور کی جانب سے بیلغام چلو کی ریلی نکالی گئی جسے پولیس نے کوکنولی ناکے پر روک دیا شیوزن اکولاپور کی جانب سے مشال ریلی نکالی جائے گی اور کئی کارہنان بیلغام کی طرف نکر پڑے تھے شیوزن اکے جلا صدر سنجی پوار نے کہا کہ آج روکا ہے لیکن کل بھگوا پر چم جلتی مشال بیلغام ضرور پہنچے گی بھارت میں لوگ تنطر ہے پر مراتی عوام پر زیادتی کی جاری ہے جمہوریت میں اس طرح روکا نہیں جا سکتا ایسا بھی پوار نے کہا بیلغام میں کل ہونے والے کالی دین کے موقع پر ہزارو شیوزن اک مختلف راستوں سے بیلغام پہنچے گیا ایسا ایچارہ بھی دیا ایت طلاقی مطابق جلتی مشال کالی پٹیاں بھگوا پر چملے کر کولاپور کے شاہو مہاراج پتلے سے ریلی نکل جائے گی کاغل کوگنولی نپانی سنکیشور آترگی راستے سے بیلغام پہنچے گیا ایسا بھی انہوں نے کہا لہٰذا آج راج جو سو اور کالا دین کے موقع پر پولی بند و بست بھی کافی بڑے پیمانے پر کیا گیا بیلغام کی طرح ایک طویل عرصہ کے بعد بیجاپور کارپورشن انتخابات ہوئے جس میں کسی کو بھی اکثریت حاصل نہیں ہوئی ترہ کی مطابق بھاج پاس سکت زیادہ سفترہ کانگریس دس جیڈیس کوئے ایک اور یمائم نے اپنا خاتہ کھولتے دو جگہ پر جید درج کیا ہے آج بیلغام میں ماسٹر بلاسٹر سچین ٹینڈل کر نے تھوڑی دیر رکھ کر چائی کی چشکیا لی اتلا کے مطابق ممبئی سے گوہ جاتے ہوئے مچے بیلغام میں اپنی کار کو رکھا اور فوجی چائی کی دکان میں چائی کا لطف اٹھایا اچانت سچین ٹینڈل کر گاڑی سے اترنے سے بہت سارے لوگوں کو تاجیب لگا لیکن بہت زیادہ دیر نہ رکھتے ہوئے پھر گوہ کے لیے وہ چائی پی کر روانہ آج جسی دفتر کے سامنے مینودین شیخ نے اپنی والدہ کے ساتھ احتجاج کیا اور کہا کہ اگر انصاف نہیں ملا تو رجوطسک یہ دن آتما دہن کر لوں گا حاصل اطلاق کی مطابق کوگنونی پانی میں نو اکر زمین تھی جس پر غیر قانونی قبضہ کیا گیا ہے جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے کافی رسوق والے لوگ ہیں لہٰذا ہم دریبوں کو انصاف سے محروم کیا جا رہا ہے تمام دستاویز مکمل ہونے کے باوجود بھی انصاف نہیں مل رہا نہیں لہٰذا ہمیں انصاف دیا جائے اس ایمانگ کی اس سے پہلے بھی کئی بار سرکاری دفتروں کے چکر لگائے لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا ایسا بھی میں نے دن شیکھ نے بتایا خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہیت تیہت میں شکریہ لابیس بہت دین سے ہمارے سرویہ نمبر 757 کوگنری ویلیج تالو کا نپانی یہاں پر ایک بہت بڑا ایک فراد کیس ہمارے مطلب کھیت کے اندر ہوا ہے اور کئی دین سے ہم میں دیکھ رہا ہوں کہ تلسلدار آفیس کے اندر اپنا کام جو ہے وہ ٹھیک تارا سے وہ لوگ نہیں کر پا رہے ہیں فراد ڈاکومنٹ بنوانا فراد ڈائری بنانا فراد سگنیچر کرنا یہ بہت سے مطلب ایسے ان کے پاس کام ہو رہا ہے اور یہ بہت ایک شرمیندگی ہے کیونکہ قائدہ کانون سے زیادہ اپنے اوپر دے ہوئے آدھیکاروں کا غلط فائدہ یہ نیپانی تحصیل آفیس ریونیو ڈپارمنٹ یہ لوگ بنا رہے ہیں اور سب سے بری بات یہ ہے کہ کئی بار ان کے خلاف جو ہم نے ریپورٹ بغیرہ دیا ہے آر جی ڈالی ہے اس پر کوئی بھی ویچارنا یہ لوگ اوپر سے نہیں کر رہے ہیں اور سب سے بری بات یہ ہے جو لیگل ڈاکومنٹ لے کر ان کے پاس آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کوڑ کو جاؤ ہم ابھی کر رہے ہیں یہ کر رہے وہ کر رہے ہیں کئی چیزوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ وارثہ ڈائری ہماری کیوں نہیں دیکھ رہی بھائی بھائی بھولتا ہے یہ ڈاٹا فلو ہو آئے اور آرٹے کے اندر اپکیشن ڈالو تو کورونا کا کارن دیتے ہیں جو کس آلڈوڑی ہو چکی ہے تو اس سے سب زہیر ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے کہ اتنا سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی اتنے لیٹر وغیرہ دینے کے باوجود بھی ڈی سی آفیس کی طرف سے بھی ان سے کوئی ایکشن ہوتی نہیں ہے اور جہاں تک ہمیں پتہ ہے کہ یہ توٹلی فروڈ کیس تو ہمارے اندر ہوا ہے ایسے ڈاکومنٹ بھی ہمارے پاس ہے ہمارے پاس آرٹے ہیں موجود ہے ہمارے پاس آرٹے ہیں سے بھی جو موجود ہے پانی پتر بھی اس کا موجود ہے لیکن جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ایٹ ٹارک کو میں نے ان کو ایک لیٹر دیا تھا سی ایم سب سے لے کر جو ہے وہ نیچے ڈی سی تک اور تحسل تک کہ اگر آپ نے اپنا فروڈ کام کاز اگر آپ نے نہیں رکھا اور ہمیں انصاب آپ نے نہیں دیا تو ایک نومبر کو کرناٹا کا راجس و دین ہے اور سچائی کی خاتیر ہمیں انصاب ملنے کے خاتیر ہم لڑ رہے ہیں اگر آپ نے ہمیں انصاب نہیں دیا تو ہم ایک نومبر کے دن ڈی سی آفیس کی سامنے آ کر ہم خود کو آتمدھن کر کے لیں گے ہم نے ایسا ان کو لیگل ہی اشارہ عرضی کے دوارے ہم نے ان کو دیا ہے کیونکہ قائدہ کانون سے کوئی بھی چیز آج ریونیو ڈیپارمنٹ کے اندر بلکل نہیں چل رہی ہے اس کے اندر ایک ہائی کوڑ کے آرڈر ہے اس کے اندر ایک سیویل کوڑ جیجمنٹ ہے 1978 کا رہتو آرڈر ہمارے دادا جی کا نام کا ہے ہمارا وارساڈ آئیری ہے ہمارے اببا کے نام کا پھر بھی نہیں دے پا رہے 10301 یہ ڈائری فروڈ کی یہ پورے پروپس ہے ڈی سی انکواری لیٹر ہے اس میں ترسل انکواری لیٹر ہے لیکن اس کے باؤجیت بھی یہ کچھ بھی ہمارا پہ حلچال کرنے کو تیار نہیں ہے یہ ٹوٹیل ایک فروڈ کیسے یہ بہت بڑی چین ہے جو بھشتاچار کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں پر کڑک ایکشن جو ہے وہ ڈی سی ساپ لینا چاہیے بلکہ میں کارناڈا گورنمنٹ سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں اس پرسار مادہم کے ذریعے سے کہ وہ اس پہ سی بی آئی انکواری بٹھائے کیونکہ جب تک بڑی سے بڑی ایکشن نہیں ہوگی تب تک کرپشن ختم نہیں ہوگا یہ کرپشن بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس لئے میری سرکار سے بھی ڈی سی ساپ سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ کسی بھی ہر حل کے اندر جو ہے وہ ہم پہ تھوڑا سا دھیان دے ہم لیگل ہیں ای لیگل بلکل نہیں ہے اور جو اپوزیشن جو لوگ ہیں آپ جو بابورا کوگوڑے بابورا مکدوم محاویر مکدوم ان کے ساتھ بھی کئی لوگ شاملے جو پولیس دپارمنٹ سے ہے ریونی دپارمنٹ سے ان پہ کڑی ایکشن پوری جانج کر کے کڑی ایکشن دیا جائے اور ضروری چیز یہ ہے کہ تلسلدار اپس سے جب بھی یہ کوئی نوٹیس بھیجتے تو وارڈسپ کے ذریعے بھیجتے ہیں اور بولتے ہیں کہ آج آپ کا آج ہم نے آپ کو چرچہ کے لیے بلایا ہے کل ہم نے آپ کو چرچہ کے لیے بلایا ہے اور وارڈسپ کے ذریعے سے یہ نوٹیس یہ لوگوں وارڈسپ کے ذریعے سے نوٹیس ہمیں جاری کرتے ہیں یہ توٹل ایلیگل ہے دیکھیں آپ اچانک سے کسی وارڈسپ کو اگر آدمی کو کسی وارڈسپ کو لگا دیں گے آج آپ کا ہم نے کیس رکھا تھا یا کل ہم نے آپ کو کیس رکھا اور کل آپ آجاؤ تو بلکل ایلیگل پورا کام ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ان پر کڑی سے کڑی توٹیل ایکشن ہونا چاہیے اس کے اندر توٹیلی جو فرک پیپر ہے وہ ہمارے پاس ثبوت کے ساتھ اور جل سے جل ان پر ایکشن لیں اسی ساب لیں اور کرناڑکا گورنمنٹ سے یہ پرسار مادیم کی میڈیا کے ذریعے سے میرے مینطی ہے کہ اس پہ سی بی آئی انکواری بٹھایا جائے ہمنا انساب چاہیے اور سچی گیری کا ہمارا سچا کرکو دینا لوگ آنے اور ہمارا جدر ادھر کام تھامبائیں وہ لوگ فساکو کرکو لیں ہمنا نیای ملنا موسیقی